کراچی میں رحمان ملک علماء کرام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ملاحظہ کیجئے دراف کے علماء اکرام آپ کے سامنے موجود ہیں ہم نے پورے ملک کی صورتحال کو ڈسکس کیا خاص طور پر ڈی اے خان میں اور فیسر آباد میں جو ہوا اس کو کنڈم کیا ہم نے شہداء کے لیے ہم نے دعا مخرط کی اور زخمیوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو جلدہ جلد زید منت کرے اور اس کے ساتھ کچھ ان کے بڑے ہی جائز مطالبات ہے کیونکہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز ہیں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ بے روزگار بھی ہوئے ساتھ ساتھ تو میں انشاءاللہ واپس جا کر اس کی ریکمینڈیشنز دوں گا کہ جو انہوں نے اپنے آج اعلانیہ میں جاری کر رہے ہیں کہ ان کی مالی امداد کی جائے اور ضرور کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وطن عزیز پر ایک اور حملہ ہے کیونکہ وہ دشمن وہ ہوسٹائل فورسز جو ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیشہ یہ کام ان دنوں میں کرتی ہیں اس لیے میری اپیل ہوگی دونوں ہی مکتبے فکر سے کہ اپنے مولک کی خاطر آنے والی نسل کی خاطر اور اپنے اسلام کی خاطر کسی کے بہکاوے میں نائے بریلوی بھائی اور دیوبندی بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ہیں وہی ایک کلمہ اور ایک اللہ تعالیٰ پہ اور ایک نبی آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن یہ ڈیفرنس پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے کی رادر کوشش کی جا رہی ہے تیسری پارٹیس میں اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ان ہوسٹائل ایلیمنٹس کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ ایسے ہوسٹائل ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ساؤتھ اور پنجاب میں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں پیسے دیئے تاکہ یہ چیز ہو سکے تو اس کو ہم سختی سے نپٹیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے ہمارے جو علماء اکرام ساتھ کھڑے ہیں ان کی کافشوں سے ان کی محنت سے اور ان کے جو پیراکور ہیں پورے ملک میں انشاءاللہ اس سازش کو ہم بالکل ناکام کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میں عملانا نیبرمان صاحب سے ارز کروں گا مختی صاحب سے کہ وہ آج جو فیصلی ہوئے ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں کراچی کے دونوں مقاتے بے فکر کے علماء اور زعماء کے ایک اجلاس وفاقی وزیر داخلہ جناب عبد الرحمن ملک صاحب کے ساتھ منعقد ہوا اجلاس میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس موقع پر فیصل آباد اور ڈیڑا اسماعیل خان اور کراچی میں ایک ہی مقام پر رونما ہونے والے ناخشگوار واقعات پر تفصیلی غور خوض ہوا اجلاس میں اتفاق رائے سے ایک مشترکہ بیان کی منظوری دی گئی جو یہ ہے ہم ان تمام ناخشگوار واقعات اور ان کے ذمہ داران کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اس پر انتہائی تأصف اور رنج و علم کا اظہار کرتے ہیں جو حضرات ان واقعات میں شہید ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لواہقین سے اظہار حمدردی کرتے ہیں اور ہم زخمیوں کی جل سہتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جانب حق ہونے والوں کے مرسا کو دس لاکھ فیکس کے حساب سے ذرع اعانت دیا جائے جیسا کہ کراچی میں آشورہ محرم کے سانحات کے بعد ہوا اور زخمیوں کو ایک لاکھ رپی فیکس دیے جائیں اور زخمیوں کے علاج کا سرکاری طور پر معقول انتظام کیا جائے جو لوگ محض شبہ کے طور پر یا احتیاطی اقدام کے طور پر گرفتار کیے گئے ہیں بالخصوص علماء ان کو فوراں رہا کیا جائے اور گرفتار شدگان پر تشدد موقوف کیا جائے کیونکہ علماء کو اگر سامنے لائیں گے تو ان سے امن کے قیام میں مدد ملے گی جن کمالی نقصان ہوا ہے ان کی تلافی کی جائے ہم تمام فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ فوراں امن قائم کریں سیز فائر کریں اور تنازے میں ملوث دونوں فریق مشترکہ امن کمیٹی قائم کریں اور ہر جگہ کی جو انتظامیہ ہے ان کو اس سلسلے میں انیشیٹیو لینا چاہیے اور فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کا تعین کرے کہ فساد کا آغاز کس نے کیا ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے ہمارے نزدیک بدمنی کو فروغ دینے والے ملک کے دشمن ہیں اور ان قوتوں کے آلائے کار ہیں جو پاکستان کو ادم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کا مشترکہ ایجنڈا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے وعدہ کیا ہے کہ وفاق المدارس اور تنظیم المدارس کے اکابر کے ساتھ وہ دونوں متاثرہ مقامات کا دورہ کریں گے اور تمام فریقوں سے مقالمہ کر کے جامع امن کی جانب مصبت پیشرفت کی جائے گی اجلاس میں اس عمر پر اتمنان کا اظہار کیا کہ کراچی، ہدراباد، سندھ اور پاکستان بھر میں بالعموم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن امن و امان سے گزرا اور یہ سب کچھ علماء کے تعاون علماء انتظامیہ اور سیکیورٹی کے اداروں